قسم اٹھانے سے ضرورت نہیں ہے اللہ کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے ہماری وجہ سے اٹھائی ہے اور کہیں ایک کہیں دو جہاں جتنی قسمیں بڑھتی جائیں گی وزن بڑھتا جائے گا جب ترازوں میں وٹے رکھی جاؤ رکھی جاؤ آپ پہ ہٹ ہوندہ جاؤں گا ہوندہ جاؤں گا ہوندہ جاؤں گا والعاصر ایک قسم وزن اس کے مطابق وَالدُّحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا دو قسمیں وزن اس کے مطابق وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَل وَاللَّيْلِ اِذَا يَقْشَا وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَل وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْعُنْخَا تین قسمیں وزن اس کے مطابق وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوچ وَالْيَوْمِ الْمَعُودِ وَشَاہِدٍ وَمَشْهُود چار قسمیں وزن اور بڑھ گیا وَالْفَجْرِ وَالْعَالِ عَشْرَ وَالشَفْرَ وَالْوَطْرَ وَاللَّيْلِ اِذَا يَسْرَ یہاں پانچ قسمیں ہیں اگلی بات میں وزن اور بڑھ گیا اچھا اور اگر اللہ ایک ہی جگہ گیارہ قسمیں اٹھا دے گیارہ دا جماحک گیارہ قسمیں اٹھائے تو زمین آسمان لرز اٹھتے ہیں جب یہ کلام پڑھا جاتا ہے صرف سانو پتہ کوئی نہیں آسا ہوں یہ دنجھے بے جانے ہیں زمین آسمان تھر رہا اٹھتے ہیں جب اللہ بول رہا ہو چونکہ قرآن کیا ہے اللہ بولتا ہے حضرت علی کا فرمان ہے جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں نماز اور جب میرا جی چاہتا ہے اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں اب اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے کہ میرے رب کا کلام ہے میرا رب خود بول رہا ہے تورات میں اللہ بولا نہیں زبور میں اللہ بولا نہیں انجیل میں اللہ بولا نہیں لکھوایا ہے قرآن اللہ پہلے بولا ہے پھر جبریل پر اترا ہے پھر زمین پر آیا ہے لوہ محفوظ پہ لکھوایا گیا ہے تو قرآن میرے اللہ کا بول ہے اب میں اس کی ترجمانی کر رہا ہوں اللہ بول رہا ہے اور گیارہ قسمیں اٹھا کے کہہ رہا ہے کامیاب کون ہے نہ کام کون ہے کتنی ہو گئی ہیں کتنی ہو گئی ہیں گیارہ ہو گئی ہو گئی وشمس مجھے سورج کی قسم ودہاہا اس کی روشنی کی قسم وشمس ودہاہا والقمر اذا تلاہا مجھے چاند کی قسم والنہار اذا جلاہا مجھے دن کی قسم واللیل اذا یغشاہا مجھے رات کی قسم پانچ وَصَمَا مُجھے آسمان کی قسم اب اپنے آپ کو لا رہا ہے وَمَا بَنَا هَا اس کے بنانے والے کی قسم اپنے آپنوش لیند ہے وَالْعَرْضِ مُجھے دھردی کے قسم وَمَا بَنَا هَا اس کے بنانے والے کی قسم وَنَفْس مجھے تیری جان کی قسم وَمَا بَنَا هَا تیری جان کے بنانے والے کی قسم اوہ ہون تو میری گل سوڑنا یہ اللہ داستہ سیکھیان ہے میں بیش کا چھوڑا چھوڑ کے اگر آپ کہتا ہوں قد افلح من سکاہا وقد خواب من رساہا پیچھے یوں ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قد افلح من سکاہا وقد خواب من دساہا میں نے تیرے اندر برائی کا تار بھی ڈال دیا ہے اور اچھائی کا تار بھی ڈال دیا ہے اس کے بغیر کائنات چل نہیں سکتی دو نیکٹو پوسٹیو رہیں گے تو کائنات رہے گی ایک جائے گا تو کائنات چلی گئے طاقت چلی جائے تو اللہ نے کہا میں نے تیرے اندر برائی کا تار بھی ڈالا ہے اچھائی کا تار بھی ڈالا ہے اور نتیجہ کیا نکالا ہے کہ اگر تُو نے اپنے آپ کو پاک کر لیا تو تُو کامیاب ہے مجھے سورت کی قسم مجھے چاند کی قسم مجھے دن کی قسم مجھے رات کی قسم مجھے آکاش کی قسم مجھے دھرتی کی قسم مجھے تیری جان کی قسم اپنے آپ کو بنا لے تُو کامیاب ہے اور اگر تُو نے اپنے آپ کو گندہ کر دیا تو تُو ناکام ہے اللہ ایتھے آکے تگر مکائیے اس کو نہ جوڑا ہے ڈگریوں سے نہ دولت سے نہ بادشاہی سے نہ فقیری سے نہ عورت ہونا نہ مرد ہونا نہ شاجی ہونا نہ کمی ہونا ارے بھئی تُو جو بھی ہے یہ کام کر کے دکھا دے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراخِ زندگی اپنے آپ کو بنا لے دل دریاء سمدروں ڈوبھے کون دلاندیاں جانے ہو وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونجھ مہانے ہو اس دوم اپنے آپ کو بنا لو کامیاب ہو اپنے آپ کو بگاڑو گے ناکام ہو یہاں پرا کر اللہ تعالیٰ نے گیارہ قسموں کے بعد ایک ہتھوڑا مارا کامیاب وہ ہے جس کا من پاکیزہ ہو گیا ناکام وہ ہے جس کا من گندہ ہو گیا